اسکول میں ہم سیکھتے ہیں کہ گلتی کرنا برا ہے اور ایسا کرنے پر ہمیں سزا ملتی ہے پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ منشیوں کو سیکھنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تو پائیں گے کہ ہم گلتیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں ہم چلنا گر کر سیکھتے ہیں اگر ہم کبھی نہ گریں تو ہم کبھی نہیں چل پائیں گے جیتنے والے ہار سے نہیں ڈڑتے ہیں لیکن ہارنے والے ڈڑتے ہیں اور سفلتا سفلتا کیا پرکریا کا ایک حصہ ہے جو لوگ اس سفلتا سے بستے ہیں وہ اس سفلتا سے بھی بستے رہتے ہیں آپ توی گریف ہیں جب آپ ہار مان لیتے ہیں سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے کچھ کیا جاتا تر لوگ کیول امیر بننے کی باتیں کرتے ہیں اور سب نے دیکھتے ہیں آپ نے کچھ کیا اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ ہی سمشیہ ہیں تب آپ خود کو بدل سکتے ہیں کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں اور بدیمان بن سکتے ہیں اپنی سمشیہ کے لیے دوسروں کو دوست مت دیجئے ورکر سے کڑی محنت کرتے ہیں کہ انہیں نکالا نہ جائے اور اونر سے بس اتنا پے کرتے ہیں کہ ورکر سے چھوڑ کر نہ جائے الگ ہونے کا بھائی جیدہ تر لوگوں کو اپنی سمشیہ حل کرنے کے لیے نئے طریقے کھوڑنے سے روکتا ہے اصل دنیا میں خوشیہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گلتیاں کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اسکول میں خوشیہ لوگ گلتیاں نہیں کرتے ہیں جندگی میں سفن وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں ہمیشہ سیکھتے ہیں وہ ہمیشہ بڑھتے ہیں وہ ہمیشہ پردن سیل رہتے ہیں پینسوں کی لط مد لگائیے سیکھنے کے لیے کام کرئے پینسوں کے لیے کام مت کرئے گیان کے لیے کام کرئے اسکولوں کے ساتھ یہ سمجھیا ہے کہ وہ پہلے آپ کو اتر دیتے ہیں اور پھر آپ کی پرکشہ لیتے ہیں جندگی ایسی نہیں ہے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وزن ڈیولف کرنا ہوگا آپ کو سمیہ کے کگار پر کھڑے ہو کر بہوشہ میں جھنکنا ہوگا اگر آپ ابھی بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ممی پابا نے کرنے کو کہا ہے اسکول جاؤ نوکری پاؤ اور پینسے بچاؤ تو آپ بہت کچھ لوج کر رہے ہیں اکثر جتنا ادھک آپ پینسہ کماتے ہیں اتنا ادھک خرچ کر دیتے ہیں اس لئے ادھک پینسے آپ کو امیر نہیں بناتے بلکہ سمپتی آپ کو امیر بناتی ہے سبھی سبدوں میں جندگی کو برباد کرنے والا سبد کل ہے ہوب کرنا آپ کی انرجی بہا دیتا ہے ایکشن لینا انرجی پیدا کر دیتا ہے انسان جتنا ادھک سرکشہ چاہتا ہے اتنا ہی وہ اپنے جیون سے نیندرن کھو دیتا ہے امیر اور گریب کے بھی ایک ماترانتر ہے کہ وہ کیسے اپنے سمائے کا اپیو کرتے ہیں بددی سماشیہ کا سمادان کرتی ہے اور پینسے پیدا کرتی ہے بینہ ویتیا گیان کے پینسہ جلد ہی کھویا فوہ پینسہ بند جاتا ہے امیر اور گریب کی فیلوسفی یہ ہے امیر اپنا پینسہ انویسٹ کرتے ہیں اور جو کچھ بستا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں جبکہ گریب اپنا پینسہ خرچ کرتے ہیں اور جو بھجتا ہے اس سے انویسٹ کرتے ہیں درشتی وہ ہے جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ویزن وہ ہے جو آپ اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں کبھی یہ مت کہو کہ تم کوئی چیز ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ گریب آدمی کا نظریہ ہے یہ پوچھو کہ اس سے کیسے ایفورڈ کیا جا سکتا ہے ادھیک تر لوگ دنیا میں باقی سوی لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں باقی لوگوں کی اپیکشیا خود کو بدلنا آسان ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا ہوا کوشل آپ کو امیر بناتا ہے سدانت نہیں بہانے بہت سستے ہوتے ہیں اس لئے گریب اس سے بہت زیادہ ایفورٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو جاگنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جندگی آپ کے لئے انتظار نہیں کرتی اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اٹھئے اور اس کے پیچھے بھاگئے آپ جیوید رہنے کے لئے کیا کرتے ہیں اور آپ کے جینے کا اتشاہ کیا ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے یہ دی آپ میں لگن، دھہریہ، ہمت ہے تو آپ کسی بھی بکڑ پرستی میں اس کا سامنا کرتے ہوئے سفلتا پروق باہر نکل کر آگے جا سکتے ہیں اس بات میں میں کبھی یقین نہیں کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی سوپر اسٹار رہا ہوں دوسر بیقتی کا سواب ہمیشہ دوسروں کے کاریوں کو بگانے کا ہی ہوتا ہے جس پرکار ایک ورشتر کارنے والا چوہا کبھی بھی اپنے پیٹ بھرنے کے لئے کپڑے نہیں کارتا ہے وہ تو صرف کیول دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتا ہے میں نے کبھی مہان ہونے کے لئے کام نہیں کیا میں نے تو جو بھی کیا اسے بس یہ سوچ کر کیا جو بھی کنا ہے اسے پورے یوگیتہ کے ساتھ کنا ہے یہ کبھی مت سوچنا کہ تیز بولنے والے ہی سکتے سالی ہوتے ہیں اور دھیمے بولنے والے کمزور ہم اپنی جیون میں جو بھی چاہتے ہیں اسے چننے کے لئے مکتے ہیں لیکن اس کے پرنام سے کبھی مکتے نہیں ہو سکتے یہ دیا آپ اپنے نظریں سوریہ پر رکھو گے تو آپ کو پرسائیاں کبھی بھی نہیں دکھے گی ایسا گیان کی پرابطی جو جوٹھا، نرادار اور گلت ہو وہ جیدہ خطرناک ہوتا ہے اس سے آچھا کہ ہم اگیانی، اسکشت اور بدیاہین رہیں ہر کوئی سادرن ہی دیکھتا ہے لیکن سب میں ایک سادرن پرتبہ ہوتی ہے ضرورت ہے تو ہمیں اس پرتبہ کو اپنے کوسل سے نکھانے کی ہم سبھی کے اندر ایک ایسی الوکیک سکتی کا بندار ہوتا ہے جو تب ہی باہر آتا ہے جب زندگی ہمارا انتہان لیتی ہے جیون کے لئے ایک شاندار نظریہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یدی ہم یہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے اپنی کیریئر کو لے کر میں کبھی بھی آسوست نہیں رہا ہوں اپنے آلوچنہ کا ہمیشہ سواغت کرنا چاہیے ورنہ پتا کیسے چلے گا کہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچی یا نہیں